پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور انسان کی فطری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ انسان کی زندگی کے کل تین مرحلے اور منزلیں ہیں ان تین مرحل اور منزلوں کے اندر انسان جب گزرتا ہے تو ہر مرحلے اور منزل کے اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے پہلی منزل سے جب گزرتا ہے تو اس پہلی منزل کے ساتھ جو عامال متعلق ہیں وہ عمل کرتا ہے دوسری منزل سے جب گزرتا ہے تو دوسری منزل کے ساتھ جو عامال متعلق ہیں تو وہ عامال کرتا ہے اور تیسری منزل سے جب گزرتا ہے تو تیسری منزل کے ساتھ جو عامال متعلق ہیں تو وہ عامال کرتا ہے تو گویا کہ دنیا کے در انسان تین طرح کی عامال کرتا ہے بعض عامال وہ ہیں کہ جو پہلی منزل کے ساتھ متعلق ہیں اور بعض عامال وہ ہیں کہ جو دوسری منزل کے ساتھ متعلق ہیں اور بعض عامال وہ ہیں جو تیسری منزل کے ساتھ متعلق ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کے تینی منزلیں اور محللیں ہیں اور وہ کون سے ہیں پہلی منزل انسان کا بچون ہے دوسری منزل انسان کی جوانی ہے اور تیسری منزل انسان کا بڑھاپا ہے تو گویا کہ یہ پوری زندگی کی تین منزلیں ہیں پہلے اس پر بچپن کا زمانہ گزرتا ہے تو بچپن کے زمانے میں انسان وہی عامال کرتا ہے جو بچپن کے ساتھ متعلق ہے اور جوانی کے اندر انسان وہی عامال کرتا ہے جو اس کی جوانی کے ساتھ متعلق ہے اور بڑھاپے کے اندر وہ عامال کرتا ہے جو اس کے بڑھاپے کے ساتھ متعلق ہیں تو گویا کہ یہ تین منزلیں اس کی زندگی کی ہیں ایک بچپن کی منزل ہے دوسری جوانی کی منزل ہے اور تیسری جو بڑھاپے کی منزل ہے اور تینوں منزلوں کو انسان گزرتے گزرتے یہاں تک کہ موت کے موہ میں چلا جاتا ہے اور کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو یہ تین منزلیں اور ان تینوں منزلوں کی طرف خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے چہانچہ قرآن کریم کی آخری صورت صورت الناس صورت الناس میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں منزلوں کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ جو تین آیت ذکر فرمایا ہے قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے معبود کی اب یہاں پر دیکھو تین مرے لئے ذکر کیے ہیں ایک رب الناس کا انسانوں کا رب اور دوسرا ملک الناس کا انسانوں کا بادشاہ اور تیسا الہ الناس انسانوں کا معبود لیکن یہاں پر آپ غور کیجئے کہ تینوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ ناس کو دھورایا ہے رب الناس کے اندر ناس کا لفظ آیا پھر ملک الناس میں بھی ناس کا لفظ آیا پھر الہ الناس میں بھی ناس کا لفظ آیا حالانکہ یہ فساد و بلاغت کے اصول کے خلاف نظر آتا ہے کیوں اس لئے کہ فساد و بلاغت کو اصول یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ناؤن لے آتے ہیں ایک دفعہ جب اس میں زہر لے آتے ہیں تو اس کے بعد اس کا نام بار بار نہیں لیتے بلکہ اس کی طرف ضمیر کو لٹاتے ہیں ایک دفعہ ناؤن کو لانے کے بعد اس کے بعد پرونون کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا کہتے ہیں اسلم اچھا آدمی ہے وہ نیو یوک میں رہتا ہے وہ اصل میں ایشیا کا ہے وہ حافظ قرآن ہے اب جو اسلم ایک مرتبہ آپ نے ذکر کیا اس کے بعد آپ ضمیریں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے وہ ایشیا کا ہے وہ حافظ قرآن ہے اب وہ کا لفعہ استعمال کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ فساد کا تقاضی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ناؤن اور اسم کو لائے جائے اس کے بعد اس کی ضمیر لائے جاتی ہے اس کو بار بار دورائے نہیں جاتا لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ربی ناس کے اندر بھی ناس کو دورایا پھر ملک ناس میں بھی ناس کو دورایا پھر الہی ناس میں بھی لفظ ناس کو دورایا اور ناس مورد انسان ہے پہلی مرتبہ انسان کہہ دینا کافی تھا کہ قل عوض ربی ناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی پھر اس کے بعد ملک ناس کہنے کی بجائے کہہ دیا جاتا ہے ملکی ہیم ان کے بادشاہ کی پھر کہہ دیا جاتا ہے الہی ہیم ان کے معبود کی لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پر ناس کا لفظ دورایا ہے اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تین مرلوں کا کیا ہے پہلے انسان سے مراد بچپن کا انسان ہے دوسرے انسان سے مراد جوانی کا انسان ہے اور تیسرے انسان سے مراد بڑھاپے کا انسان دگائے کے انسان کی یہ تین مرلے ہر مرلے کو اللہ تعالیٰ نے مستقل زندگی قرار دیا کہ رب ناس انسانوں کے رب کی پنہ لیتا ہوں اس ناس سے مراد بچپن کا انسان ہے اور اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رب کا لفظ ذکر کیا رب کہتے پالنے والے کو اور بچپن میں انسان کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو پالا پوسا جاتا ہے اس کو کھلائے پلائے جاتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کا دوائے دارو کیا جاتا ہے اس کو کپڑا لتا اڑھایا جاتا ہے گویا کہ اسے انسان کو جاہے پالا پوسا چونکہ جاتا ہے تو رب کا لفظ بچپن کے ساتھ چونکہ مناسب تھا لہٰذا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے رب الناس کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی مطلب یہ انسان ابھی بچپن میں ہیں اور بچپن میں اس کو ربوبیت کی ضرورت ہے یعنی اس کو پالنے پوسنے کے کام میں لگنا ہے اس کے بعد ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی یا بادشاہ کا لفظ ذکر کیا چونکہ اس ناس سے مراد جوانی کا انسان اور جوانی منسان طاقتور انسان جوانی کا جنون شباب کی طاقت شباب کی قوت ہے وہ جنون میں انسان جو ہے وہ مجنونان زندگی گزارتا ہے من پسند زندگی گزارتا ہے کسی کی پروانی کرتا ہو کی ارکاہ کے سب کچھ کرنے لگتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ملک الافظ کیا استعمال کیا کہ تو جوانی کی طاقت دکھاتا ہے تو یاد رکھ ملک کی ناس تیرے اوپر ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کی طاقت تیری طاقت سے زیادہ ہے لہٰذا تو تکبر و غرور کے ساتھ سر نہیں اٹھانا ولا تمشی فی الارض مرحا اے انسان زمین پہ آکڑ کے نہ چل اِنَّكَلًا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلًا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ نہ زمین پہ پاؤں مار کے تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ سر اٹھا کے تو پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے تو ملک الناس تو وہاں ناس چونکہ جوانی کا انسان تھا طاقتور انسان تھا تو اللہ نے اپنا بھی وہ ٹائٹل بیان کیا جو قوت اور طاقت کی گواہی دیتا تھا کہ بادشاہ اور بادشاہ کی طاقت گوئے کہ اس جوان کی طاقت سے زیادہ ہے لہٰذا تم ایک دائرے کی اور حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنا اور ظلم کی طرف قدم نہ اٹھانا اور تیسرا الہی ناس فرمایا اس ناسبہ بڑھاپے کا انسان اور وہاں معبود کو ذکر کیا کہ انسانوں کے معبود تو گوئے کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بچمن کا زوف گزرا جوانی کی طاقت گزری اب انسان کے بڑھاپے کا زمانہ ہے اب قبر کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں اب انسان کے لئے مناسب یہ کہ اپنے معبود کی عبادت کرے عبادت کر کے اس کو راضی کر لے تاکہ کل روز یہ قیامت میں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور ظیارہ بڑھاپے میں انسان عبادت کی طرف آ جاتا ہے اللہ کو پکارنے لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے کیونکہ بڑھاپے کے بعد فنہ ہیں اب اس کے بعد مزید زندگی کا کوئی اور مرحلہ نہیں ہے تو دیکھئے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان پر ایک بچمن گزرتا ہے ایک جوانی گزرتی ہے اور تیزہ بڑھاپہ گزرتا ہے اور تین زندگی کے جو مراحل ہیں تین زندگی کے مراحل میں انسان اسی کے مناسب عمل کرتا ہے بچمن کا اگر زمانہ ہے تو بچمن کے سے عمل کرتا ہے جوانی کا زمانہ ہے تو جوانی کے سے عمل کرتا ہے بڑھاپے کا زمانہ ہے تو بڑھاپے کے سے عمل کرتا ہے تو کوئی کہ ہر مرحلے کے مناسب انسان دنیا میں کام کرتا نظر آتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے کہ بچمن میں انسان کھیل کود کو پسند کرتا ہے کھیلتا کودتا ہے اس کو اس سے مطلب بھی نہیں ہوتا کہ کھیل کیسا ہے یعنی ایمین ہے کہ ایسے کھیل کھیلتا ہے جس کا کوئی نفر نقصان بھی اس کے دماغ میں نہیں بلکہ چھوٹا بچمن کا بچہ 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 کوئی بھی چیز ہاتھ میں اٹھا کے کھیلتا ہے اب اس کو پتہ نہیں کھیل کا کیا فیدہ کیا نقصان ہے اس قدر بچمن تو گوہ کہ کھیل کود کا یہ بچمن کا انسان اور بچمن کے اندر ظاہر ہے کہ بچمن کی حرکتیں ظاہر ہے بچمن والی حرکتیں تو بچمن میں جا کے کرے گا لیکن بچمن میں تو بچمن والی حرکتیں کرے گا